بھارت مت کی انقلار بندے بندے دوستو میں جیل سے سیدھا آپ لوگوں کے بیچ میں آ رہا ہوں آپ کے بیچ میں آنکہ بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے دنوں کے بعد آپ لوگوں کو بہت مش کیا میں نے دلی وادوں کو بہت مش کیا میں نے میں ان کروڑوں کروڑوں لوگوں کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کروڑوں کروڑوں لوگوں نے دعائیں بھیجی اور شباد بھیجا خاص کرنا جانتا ہوں بہت ساری مہلاؤں نے ماں نے بہنوں نے بیجیوں نے اتنے بھاوک میسیجز بھیجے ان سب لوگوں کے عشیبالت کا نتیجہ ہے بھگوان کے عشیبالت کا نتیجہ ہے کہ کل ایک چملکار وہ اور سپریم کورٹ نے آدھے ش دیا اور آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں چناؤ کا پچھان کرنا جیسا میں نے کہا آپ لوگوں کو بہت مرس کیا میں نے میری پتل ہی مجھ سے ملنے آیا چٹی جی مان صاحب مجھ سے ملنے آتے تھے پنجاب سے آتے تھے مان صاحب مجھ سے ملنے کے لیے سورب بھارتواج ہمارے کیبینٹ منسٹر ہیں یہ مجھ سے ملنے آتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے کیسی تپیت ہے میں ان کو یہی کہتا تھا میری تپیت چھوڑو میرے دللی والوں کی کیسی تپیت ہے دللی والوں کو کوئی تکلیف کو نہیں ہو رہی میں ان سے پوچھتا رہا دللی میں سب کچھ صحیح کے چند رہا ہے بجلی آ رہی ہے لوگوں کو بجلی مفت میں مل رہی ہے مہلاوں کو بچ میں سفر مفت مل رہا ہے لوگوں سے میں ان سب سے دللی کے لوگوں کی بات کرتا انہوں نے مجھے گرفتار کیا میں مند میں یہی سوچ رہا تھا میرا قصور کیا ہے میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں میں اور ایک چھوٹی سی پارٹی ہے ہماری دو راجیوں کے اندر پارٹی ہے یہ لوگ تو بہت بڑے ہیں بہت طاقتور لوگ ہیں یہ لوگ تو میرا قصور یہی ہے نا کہ میں نے دللی والوں کے لیے اچھے سکول بنا کے دیئے میرا قصور یہی ہے نا کہ میں نے دللی والوں کے لیے محلہ کلینک کھول کے دیئے دللی والوں کا علاج مفت کر دیا سرکاری اسپتال اچھے بنا دیئے یہی قصور ہے نا میرا آپ لوگوں کے لیے میں نے دللی کے اسپتالوں میں فری علاج فری دوائیوں کا انتجام کیا لیکن جب میں تیہاڑ گیا میری دوائی ان لوگوں نے پندرہ دن کے لیے بند کر دی میں شگر کا پیشنٹ ہوں روج باون یونٹ انسلن لیتا تھا میں جب باہر تھا وہاں پہ ان لوگوں نے میرا انسلن بھی بند کر دیا میرا قصور یہ ہے کہ جب ہماری سرکار بنی تھی دوہجار پندرہ میں اس ٹائم دس دس گھنٹے کے پاور کٹ لگتے تھے دللی میں میرا قصور یہ ہے کہ آج میں نے چوبیس گھنٹے بجلی کر دی دللی کے اندر یہ لوگ یہ سب کچھ بند کرنا چاہتے ہیں یہ سب بند کرنا چاہتے ہیں دللی سرکار کو تھپ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے منیسی سعودیا کو جیل میں بیج دیا منیسی سعودیا وہ شخص ہے جس نے پچکتر سال آزاد بھارت کے پچکتر سال میں پہلا ایک شخص آیا جس نے سرکاری سکولوں کی کائی پلٹ دی اسے تو یونین گورنمنٹ میں شکشہ منتری دیش کا شکشہ منتری بنا دینا چاہیے تھا انہوں نے ستندر جہن کو جیل میں بیج دیا ستندر جہن وہ شخص ہے جس نے دللی کے سارے اسپتال اور محلہ کلینک بنوائی اسپتالوں کی کائی پلٹ دی آپ کا علاج فری کرا دیا یہ لوگ وہ کام نہیں کرتے رہے اصلی جنتنتر تو وہ ہے اصلی راجنیتی تو وہ ہے میں نے اگر پانسو سکول بنوائے آپ پانچ ہزار سکول بنا کے دکھاؤ اس میں بڑھ اپن ہے آپ کا آپ کا بڑھ اپن اس بات میں نہیں ہے کہ کیجری وال نے پانسو سکول بنایا اس کو سکول بنانے سے روکو آپ کا بڑھ اپن اس بات میں ہے کہ آپ تو دیش کے پردھانمنٹری ہو کیجری وال پانسو سکول دللی میں بنا رہا ہے پورے دیش کے اندر پانچ لاکھ سکول بناو اس میں بڑھپن ہے آپ کا یہ ہمارے کام روکنا چاہتے ہیں یہ دیش کے لئے اچھی بات نہیں ہے یہ تانہ شاہی ہے اور اسی تانہ شاہی کے خلاف لڑنا ہم لوگوں کو اور اسی تانہ شاہی کے خلاف لڑ رہا ہوں آج میں آج میں تن مندھن سے سنگھش کر رہا ہوں اس تانہ شاہی کے خلاف لیکن مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ لوگوں کا سیوجہ چاہیے ایک سو چالیس کروڑ لوگ جب ملتے ہیں یہ دیش بہت مہان دیش ہے چار ہجار سال پرانا دیش ہے ہمارا بہت بڑے بڑے تانہ شاہے جنہوں نے اس دیش کے اوپر تانہ شاہی کرنے کی کوشش کی لیکن اس دیش نے کبھی قبولا نہیں کسی تانہ شاہ کو کسی تانہ شاہ کی تانہ شاہی نہیں چلنی جنہوں نے اس دیش کی جنتہ نے جتنے تانہ شاہے جنتہ نے اکھاڑ کے ان کا تختہ پلٹ دیا آج اپنے کو دیش کو تانہ شاہی سے بچانا ہے آپ سب لوگوں کا ساتھ مانگنے کے لئے آیا ہوں دوستو دوستو میرے کو بیس گھنٹے ہو گئے جیل سے بہار آئے ہوئے ان بیس گھنٹوں میں میں نے کئی لوگوں سے فون پہ بات کی ہے بڑے بڑے ایکسپرٹ سیفالوجسٹ ایلیکشن انیلیسٹ اور بھی فون کر کر کے ایک چیز جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جیٹ کو بہومت نہیں ملے ہریانہ میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں راجستان میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں کرناتک میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں مہراشتر میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں بنگال میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں بیہار میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں یوپی میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں پنجاب سے صفائیہ اور دلی میں ساری سیٹر پر صاف ہو رہے ہیں چارج ان کو موڈی سرکار نہیں بن رہی چارج ان کو انڈیا گھڑھندن کی سرکار بنے گی اور اس سرکار کے اندر آم آدمی پارٹی شامل ہوگی آم آدمی پارٹی دلی پنجاب آم آدمی پارٹی شامل ہوگی دلی کو پورن راجے کا درجہ دلا کے رہیں گے دوستو دلی پورن راجے بنے گا آپ لوگوں سے آج میں سیوگ چاہتا ہوں آج یہ معمولی کھشن نہیں ہے یہ اتحاسی کھشن ہے اتحاس موڈ لے رہا ہے آپ سب لوگ مل کے دلی کی ساتوں سیٹے اگر انڈیا گھڑھندن کو دے دیں انڈیا گھڑھندن اور مجھبوت بنے گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیش کا بھاگے اور دیش کی دشا بھی پریورتت ہوگی دوستو آپ لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا بہت پیار دیا آپ لوگوں نے مجھے پچھلے جنم میں میں نے بہت پنیے کی ہوں گے جو آپ لوگوں کا اتنا پیار اتنی محبت مل رہی ہے اپنے آپ کو بہت شب سو بھاگے شالی سمجھتا ہوں آج بھی اتنی بھاری سنکھیا میں آپ سب لوگ آئے ہیں آپ کا تہے دل سے بہت بہت شکریہ